جو باطل تو یہ کب پتہ چلے گا جب آپ روح کو پیچان لوگے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ روح بغیر ظاہر کے نہیں چل سکتی روح بغیر بدن کے بیکار ہے اور بدن بغیر روح کے بیکار ہے اس لیے اصول فقہ کے اندر معارفت الناس و معلہ و معاری میں یہ دو تعریفیں لگئے ایک جسم لکھا ہے ایک روح المعل جسم لکھا ہے یعنی اس سے باطنی فقہ اور ظاہری فقہ ایک وہ جو احکام ہے اس میں مخصوص اور خاص لوگوں کا فرق ہے یہی سے فرق چلے جاتا ہے صلحہ ظاہری عامال والے ہوتے ہیں اور صدقین باطنی عامال والے یہ علم رکھتے ہیں علماء کرام جو بڑے بڑے فقہا گزریں ان کو اللہ تعالی نے علم سے عطا فرمایا باطنی علوم سے نہیں اس لیے ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں ورنہ ظاہری طور پر وہ کورس تو ایک ہی کرتے ہیں ظاہری طور پر تو کورس سب نے ایک کیا ہے مگر جو اللہ کی عطا ہے اس کی وجہ سے وہ بلند ہو جاتے ہیں یہ ایک مخصوص چیز ہے جو اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے اس لیے صوفی فقی اور فقی اس میں فرق ہے صرف استعلاع کا فرق ہے باقی علت ایک ہی ہے دونوں کی دونوں شریعت کے مطابق وعدے کرتے ہیں مگر عبدالوحب شعرانی رحمت اللہ نے اس کی آسان تعریف کی ہے چلو سنو فرمایا فقی ظاہر میں اور صوفی فقی میں فرق اتنا ہے کہ فقی ظاہر آپ کو مسئلہ بتلا دے گا اور صوفی فقی طریق بتلا دے گا وہ آپ کو رستہ بتا دے گا کہ یہاں سے چلے گی کیونکہ باطن کی نظر سے اس کو دیکھ لیتا ہے کہ یہاں سے یہ حرمت نہیں ہے وہ فرق کتنا ہے کہ ظاہری عالم اس کی صورت دیکھتا ہے اور صوفی اس کی علت دیکھتا ہے اور قرآن میں جو ذکر ہے وہ علت ہی کا ہے مثل کا نہیں ہے تو مشابہت جب علتن ہو جائے تو یہ بندہ اس قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر صورتن ہو تو نہیں ہوگی مثال کے طور پہ کافر ڈاڑی منڈانے کو اچھا سمجھتے ہیں اگر مسلمان بھی ڈاڑی منڈانے کو اچھا سمجھے تو یہ علتن اس کے ساتھ ہو گیا یہ کفر میں چل جائے گا اور یہ اس قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو باطل قوم کٹے ہو اور اگر ایک مسلمان اس کو گناہ سمجھ کے کٹ رہا ہے تو یہ صورتن تو اس کے ساتھ علت میں اس کے مشابیت نہیں ہے اسی طرح ایک مسلمان عورت بے پردہ پھرت تو اس کو فاسق کہا جائے گا اگر جس نے کہا کہ مجھے خوش ہو گیا تو یہ کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ کفر میں چل جائے گا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کی توہین کی اسی طرح ایک عورت ہے وہ بے پردہ پھرتی ہے صورتن یہ تو گناہگار ہے مگر وہ اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں کفر میں چل جائے گا کیونکہ کافر اس کو اچھا سمجھتے تو یہ مشابیت علت میں چل جائے گی اور جو اس کو برا سمجھتے تو یہ صورت میں چل جائے گی تو صورت میں تو یہ گناہ ہے اور علت میں یہ کفر میں چل جائے گی تو گناہگار کس کو کہتے ہیں جو گناہ کو گناہ سمجھے اس کو گناہگار اور فاسق کہا جاتے ہیں جو گناہ کو جائز سمجھے اس کو کافر کہا جاتے ہیں بس یہ فرق ہے اور یہ تصوف آپ کو سکھائے گی اس کا نساب تصوف میں تے ہوگا کیوں یہ علم آپ کو چلہ کشی سے ملے گا کیونکہ اس کو علم فرمایا گیا ہے جو ذکر سے آصل کیا جاتا ہے اس کو بھی حضور نے علم فرمایا ہے اور صحابہ کو یہ علم اتا ہوا اور اس کے بعد انہوں نے یہ دوسرے علوم کی سب سے پہلے جو وجود پذیر ہوئے خانکہ ہوئی ہے قلم لا الہ الا اللہ اور اس کو نساب لا الہ الا اللہ کا نساب تو خانکہ میں سارے صوفیہ کا نساب قلمے پر ہے مگر اس کے مختلف طریقوں سے ذکر آسکار کرنے کی وجہ سے وہ ترتیب سے پتہ چل جاتا کہ یہ فلانے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے مثال کے طور پر کاری صاحب پڑھاتے ہیں اپنی ترتیب سے پڑھاتے ہیں تو جو مشتاق ان سے پڑھا ہوتا ہے تو فورا سمجھے گا کہ یہ مفتی خلیر صاحب سے پڑھ کر آیا ہے کیونکہ یہ ترتیب تو ان کی ہے آپ ہر مدرسے میں چلے جاؤ ہر استاد کے پڑھانے کی ترتیب جدہ ہے کسی بھی سکول میں چلے جاؤ ان کی ترتیب اور پڑھانے کا انداز جدہ ہے یہ ترتیب جدہ ہو جانے کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے کہ فلانے میں یونیورسٹری کا فارغ ہے تو صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقشبندی شازلیہ کی نسبت سے نوازا اور الحمدللہ جو تصوف کی نسبت مردہ ہو گئی جو تصوف کا نساب ختم ہو گئے دوبارہ زندہ ہو رہا ہے تو چالیس دن کے بارے میں علم و حکمت کے چشمے تو حضور نے فرمائے تو یہاں جب حضور اس کو علم و حکمت فرما رہا ہے دونوں چیزیں حکمت کے معنی علم اصرار ہے ہر کسی کو اللہ عطا نہیں کرتا ہے جو العلماء و رسط الانبیاء میں شامل اجاز کو عطا کرتے ہیں